جنابی علی یہ جو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ جن کے پاس کعبہ کی چابی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کعبہ کی چابی ہے اور ان کا جو یہ بڑا بیٹا ہے اور دوسرا یہ بارم ابراہیم کی چابی اور یہ ہے کعبہ کے اندر ایک اور دروازہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے جس کا نام ہے بابتعبہ دیکھنے والی چیز تو جناب یہ ہے میزم کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے کعبہ کا پلر حضرت عبداللہ بن زبیر زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں انہوں نے جب کعبہ کی تعمیر کروای تھی دوبارہ تو انہوں نے یہ پلر لگوایا تھا کعبہ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں 64 ہجری کے اندر یعنی تقریباً یہ 1400 سال پرانا پلر ہے کعبہ کا اور یہ کعبہ کے اندر موجود تھا یہ دیکھ رہے ہیں یا سلام یا سلام صحابہ کے دور کا یہ پلر یقین کریں قیمتی سب سے زیادہ جو چیز ہے میوزیم کے اندر یہ ہے جنابی علی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کا یہ ستارہ ہے یہ تقریباً 220 سال پرانا ہے سلطنت عثمانیہ کے دور جنابی علی یہ جو آپ سیڑھی دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ کی سیڑھی ہے کعبہ کے اندر استعمال ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں 200 سال پرانی یہ سیڑھی ہے دیکھیں جی سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو سیڑھی استعمال ہوتی تھی کعبہ کے اندر انٹر ہونے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجدیں کس طرح سے ہوا کرتی تھی یہ اس کا موڈل بنا ہوا ہے بلکل اسی طرح سے انہوں نے بنایا ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجدیں ہوا کرتی تھی جو خجور کے تنکوں سے بن بسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے بلاتیو چوہان مکت المکرمہ سے آج میں آیا ہوا ہوں جدہ ائرپورٹ پہ ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے وہ آپ کو دکھانے کے لئے جدہ ائرپورٹ پہ انہوں نے ایک ایگزیبیشن لگایا ہے جس کا نام ہے اسلامی کلچر ایگزیبیشن تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت معلوماتی ویڈیو ہونے جا رہی ہے ویڈیو کا مکمل آخر تک دیکھئے گا اسلامی کرنسی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے کلمہ لکھا ہوا ہے تو جنابی آلی یہ جو کرنسی ہے حارون رشید کے دور کی کرنسی ہے ٹھیک ہے جی خلافت ابباسیہ کا جو ہے تقریباً دو سو یا دھائی سو اجری کی جو ہے کرنسی ہے یہ ریل یہ سونے کے سکے ہیں دینار ہیں سونے کے دینار ہیں وہ سامنے آپ جو دینار دیکھ رہے ہیں وہ سونے کا دینار ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے ریل کرنسی اسلامی سبحان اللہ تو پورا انہوں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کا اس کا وزن کتنا تھا اور اس کی جو ہے ایک سو پچاسی ہجری کی یہ کرنسی ہے واہ جی واہ آٹھ سو آٹھ اسوی یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلامی کرنسی یہ ہے اور یہ بھی جو ہے خلافت ابباسیہ کے دور کا جو ہے یہ مٹکہ ہے اس کے اندر پانیوں وغیرہ سیو کیا جاتا تھا پانیوں وغیرہ رکھا جاتا تھا اچھا جی یہاں پر انہوں نے 18 لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ہر لاؤڈ سپیکر کے اندر جو ہے الگ الگ آزان ہو رہی ہے مختلف انداز کے اندر مختلف لہجے کے اندر ٹھیک ہے جی یہ تقریباً 18 ممالک سے جو انہوں نے آزانیں اٹھائی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہر لوڈ کے اندر جو ہے بالکل انداز الگ ہے لہجہ بھی الگ ہے آزان کا سبحان اللہ اچھا جی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک مجسم بنایا ہوا ہے جو آزان کے 18 مقامات ہیں یہ اس کو جو ہے ریپرزنٹ کرتا ہے مقام نہاوند ہے مقام حجاز ہے اسی طرح سے عراقی مقام ہے مختلف مقامات ہیں آزان کے جو آواز ہوتی ہیں ساؤنڈ ہوتا ہے آزان کا تو اس کو ریپرزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے انہوں نے یہ بنایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ مشاء اللہ اچھا اس کے بعد یہ بلانی کیا چیز ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا بتاتے ہیں اچھا جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رسے یہ جو لٹکے ہوئے ہیں یہاں پر اور اس طرح بھی جو یہ ماشاء اللہ یہ لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پانی کے کلر کو جو ہے ریپرزنٹ کرتا ہے یہ جو ہے رسے ٹھیک ہے جی اس کو بنانے والا ایک بنگالی بندہ ہے اس نے یہ جو ہے فنپارے بنائے ہیں یہ چار سو ہجری کے اندر قرآن مجید کا نسخہ لکھا گیا تھا خلافت عباسیہ کے دوران یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانا قرآن مجید کا نسخہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خط کوفی کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا نسخہ یہ جو آپ کلر دیکھ رہے ہیں تقریباً بارہ سو کے قریب انہوں نے یہاں پر یہ ٹائلے رکھی ہوئی ہے یہ انسان کے کلر کو ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ کلر جتنے بھی کلر موجود ہیں دنیا کے اندر انسانوں کے یہ وہی کلر ہیں جو انسانوں کے کلر ہیں یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر ہے